ہلو اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ تو فرنس آج میں اپنی جیکٹس اور کوٹ کی کلیکشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میرے پاس کون کون سے ہیں اور میں بھی یہ سب چیزیں سیٹ کر رہی تھی سب کو پتہ ہے کہ ابھی ونٹر جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے یہاں پہ تو کافی زیادہ تھنڈا موسم ہے تو اس بار تو کافی زیادہ ٹائم تک ہم لوگوں کو سکون رہا ہے کہ دھوپ نکلتی رہی اور موسم اچھا رہا ورنہ یہاں پہ اگست میں ہی بہت سردی شروع جاتی ہے تو سب سے پہلے میرے پاس یہ ایک کوٹ ہے یہ بہت لانگ لیندھ کا نہیں ہے بہت ہی پیارا کلر ہے ایکچولی کیمرے میں اتنا اچھا کلر نہیں دکھ رہا بہت ڈار گری کلر ہے اور یہ اس کا برینڈ ہے یہ ویرو موڈا ڈینش برینڈ ہے تو ڈینمارک کا یہ برینڈ ہے اور یہ میں نے بہت زیادہ مجھے پسند تھا میں نے بہت شاک سے لیا تھا لیکن یہ میں نے ابھی پہنا نہیں ہے تو میں نے اس پار یہ نکالا ہے تو یہ ہے اس کی میں آپ کو لک دکھاتی ہوں ایسے اس کو میں نے آئرن سٹینڈ کے اوپر ایسے ہینکی ہے اس کے آگے ایک بیلٹ ہے اور اس سائیڈ پر ایک زپ ہے تو ایسے باندھ ہو جاتی ہے اور اس کی لک بہت ہی سمارٹ اور بہت اچھی لک ہے ایکچولی اس کا کلر بہت پیار ہے لیکن بالکل کیمرے میں ویسا کلر نہیں آرہا تو یہ کوٹ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور یہ اس کے اوپر سے بھی میں نے ٹیگ بھی نہیں ہٹایا ای گیس یہ یوروز میں سیونٹی یورو کا ہے آلموسٹ سیونٹی یورو کا بنتا ہے یہ تو یہ کوٹ مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو اس کے بعد ایک میرے پاس ہے بلیک تو بلیک کوٹ ہے یہ بھی بہت زیادہ لانگ نہیں ہے ایکچولی مجھے بہت زیادہ لانگ لیندھ کے کوٹ نہیں پسند ایون یہاں پہ بہت زیادہ سنو پڑتی ہے لیکن میں بہت لانگ نہیں پہنتی تو یہ ہے یہ کلین دی یونگ مجھے نہیں پتا یہ کوئی برینڈ ہے یا پھر یہ کیا ہے لیکن یہ اس کے اوپر یہ ٹیگ لگا ہے تو یہ ہے کہ یہ میں نے لیا تھا دو تین سال پہلے اور یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس کی لک بہت اچھی آتی ہے اس کی سینٹر میں ایک پوری زپ ہے اور سائیڈ پہ پاکٹس ہیں اور سیمپل سا کوٹ ہے اور اس کے بعد ہے یہ شارٹ لینڈ میں گرین کلر میں ڈاک گرین کلر ہے یہ تو جو جیسے ایک مہندی کو جب ہم پانی کے ساتھ مکس کرتے ہیں تو ڈاک گرین کلر آتا ہے نا ویسا کلر ہے اس کا ایکچولی تو یہ کوٹ میں نے لیا تھا ایچ این ایم سے تو اس کی بھی بہت ہی سمارٹ اور بہت ہی اچھی لک ہے یہ اس کا کلر ہے ایکچولی شاید اب آپ کو نظر آ گیا ہوگا پتہ نہیں کیا لائٹ کا ایشو ہے یہ بلکل کلر ویسے نہیں آ رہے جیسے ایکزیکلین کے ہیں تو اس کے اوپر ایسے یہ کولر ہے بٹن آپ دیکھ رہے ہیں تو اگر اوپر سے بند کریں تو بھی بہت اچھی لک آتی ہے اور اگر ایسے اوپر سے اوپن بھی رکھیں تو بھی بہت اچھا لگتا ہے پہن گے تو یہ میں نے ایسے کر کے آپ کو دکھایا ہے شاید آپ کو سمجھ آ گیا ہو تو اس کے بعد میں آپ کے ساتھ اپنی جیکٹس کی کلیکشن دکھاتی ہوں آپ کو شیئر کرتی ہوں تو یہ اورنج کلر میں ہے یہ میں نے لاسٹ ونٹر کی سیل میں لی تھی یہ ایچ این ایم ڈیوائیڈڈ کی ہے تو یہ والا کلر میرے پاس نہیں تھا بہت زیادہ ڈارک اور بہت پیارا سا اورنج کلر ہے تو بہت ڈیفرنٹ کلر تھا یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا اور یہ جیکٹ جو ہے یہ بہت لانگ نہیں ہے بہت ہی ویس تک جاتی ہے بس یہ شورٹ سی ہے تو بہت لائٹ ویٹ ہے تو یہ میں اس پار یوز کروں گی انشاءاللہ تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ایک لیدر میں جیکٹ ہے یہ ایکچولی جب میں سپین گئی تھی تو میرے ہسپینٹ کے ایک فرینڈ تھے تو انہوں نے یہ گفت دیا تھا تو یہ جیکٹس جو ہیں یہاں کی بہت زیادہ شدید سردی میں تو یوز نہیں ہوتی ہیں تو مطلب جیسے اگست میں یا سپٹمبر میں آج کل کے لیدر میں یہ یوز ہو سکتی ہے تو یہ لیدر میں ہے جیکٹ یہ گفت تھا ایکچولی اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ایک جیکٹ ہے لائٹ گرین کلر میں تو یہ بہت لائٹ ویٹ جیکٹ ہے یہ میں نے سپین سے لی تھی ویسے تو یہ سٹور پورے یورپ میں ہر کنٹری میں گیا ہے نیو یورکر آئی گیس یہ جرمنی کا سٹور ہے تو یہ بہت لائٹ ویٹ سی جیکٹ تھی تو وہاں پہ اچانک سے مطلب اپریل کا مہینہ تھا بہت زیادہ بارشیں تھیں سردی تھی تو پھر میں نے یہ بس یوز کرنے کے لیے ایک لی لی تھی لائٹ ویٹ سی اس کے اوپر ایسے لکھ ہے اور جو لوگ نیو یورکر سے لیتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کے مسلی کپڑوں کے پیچھے ایسے جیکٹس یا شرٹس کے اوپر یہ ٹیگ لگا ہوتا ہے تو ایک یہ ہے بلیک کلر میں لیدر کی جیکٹ یہ میں نے یہاں سے لی تھی اس کا بہت ہی سمارٹ سا لکھ ہے بہت ہی سمارٹ سے اس کے پہن کے لکھ آتی ہے تو یہ ایک جیکٹ ہے لیدر کی میرے پاس میرے پاس لیدر کی بہت زیادہ جیکٹس نہیں ہیں یہ میں نے خود سے لی تھی اور وہ ایکچولی کسی نے گفت دی تھی کیونکہ یہاں پہ لیدر کی جیکٹس اتنی یوز نہیں ہوتی ہیں اور یہ ہے سب سے مین جو سنو کے لیے یوز ہوتی ہے جو ہمارا یہاں کا شدید قسم کا ونٹر آتا ہے اس میں تو یہ جیکٹ لی تھی میں نے ٹوینٹی سیونٹین کے ونٹر میں تو یہ جیکٹ مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو یہ اس کے اوپر لکھا ہے ہیمٹن ریپبلک لانگ آئیلنڈ نیو یورک یو ایس سے تو یہاں پہ ایک برینڈ ہے شاید یہ سویڈن کا ہی برینڈ ہے تو یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کیا نام ہے اس برینڈ کا تو یہ میں نے اس ٹور سے لی تھی اس ٹور میں جتنے بھی کپڑے ہیں ان کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو جیکٹ سے پڑھ کے بتایا ہے تو یہ جیکٹ جو ہے یہ بہت ہی لائٹ سا جیسے خاکی کلر ہوتا ہے براؤن نہیں ہے خاکی کلر ہے اور یہ بہت زیادہ اچھی جیکٹ ہے اس کی زپ اس کی پاکٹس اس کے بٹن سٹیچنگ بہت ہی نائس ہے بہت پیاری جیکٹ ہے اور یہ اندر سے کافی زیادہ گرم ہے اور سردی میں جب بہت زیادہ برف پڑتی ہے تو اس کے لئے بہت اچھی جیکٹ ہے تو یہ جیکٹ مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ بھی میں نے اتنی دیر پہلے کی نہیں لیا ہے نہیں ہے ابھی یہ تو یہ آلڑی میں واش کر کے رکھ چکی ہوں سمر میں میں نے یہ سب واش کی ہیں تو ایک یہ جیکٹ ہے اور یہ وہ جیکٹ ہے جو میں نے سب سے پہلے خریدی تھی جب میں سویڈن آئی تھی تو اس کے ساتھ میری بہت ساری میمریز بھی ہیں یہ پہلی جیکٹ ہے اور یہ کسی برینڈ کی نہیں ہے یہ ایسے یہاں پہ کوئی بزار لگتے ہیں جو لوکل کپڑے لوکل سامان بیچتے ہیں لوگ تو وہاں سے بس میں نے یہ لی تھی تو تقریباً یہ چھ سال پورے ہو چکے ہیں ابھی سیونت ہیئر ہے تو یہ میں بہت سال سے استعمال کر رہی ہوں میں نے اسے واش بھی کیا ہے ڈرائر میں ڈرائر بھی کیا ہے نہ تو اس کی سٹیچنگ خراب ہوئی ہے نہ اسے کچھ ہوا ہے نہ یہ کہیں سے کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہوا اس کو کہیں سے خراب نہیں ہوئی ذرا بھی تو میرے اسپرنڈ کی براؤن تھی میری یہ بلیک تھی میرے اسپرنڈ کی تو بہت سال پہلے ہی خراب ہو گئی تھی اور وہ ہم نے پھینک دی تھی اور یہ جیکٹ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میرے کپڑے میں بہت سالوں تک بھی یوز کروں میری کوئی بھی چیز ہے چاہے کپڑے جوتے بیکس میری چیزیں خراب نہیں ہوتی ہیں اور اس کا یہ ثبوت ہے کہ یہ جیکٹ جو ہے یہ بہت سال میں نے واش بھی کی ہے استعمال بھی بہت زیادہ کی ہے پہلے میرے پاس صرف یہ ایک ہی جیکٹ تھی دو تین سال تک دو تین سال کے بعد میں نے یہ زیادہ چیزیں لیئے ہیں یا زیادہ خرید دیئے ہیں تو یہ میں نے بہت یوز کی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے شاید اور یہ سنو میں پہننے کے لیے بہت اچھی گرم اور بیسٹ چیکٹ ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری میمریز ہیں تو یہ میں پھینگنا بھی نہیں چاہتی ہوں تو میں جب بھی اس کو دیکھتی ہوں مجھے وہ ٹائم یاد آ جاتا ہے کہ یہ جب ہم نے خرید دی تھی تو یہ کسی برینڈ کی نہیں ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیزیں برینڈن ہیں وہ ہی اچھی ہیں اور وہ ہی ساتھ دیتی ہیں تو یہ میں اتنے سالوں سے یوز کر رہی ہوں واش کر رہی ہوں اس کو میں نے بہت در ڈرائر میں بھی ڈال لیا ہے ایکچلی ڈرائر میں کپڑے جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں خراب لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے آپ کے سامنے آئے یہ تو اس کے بعد لاسٹ پہ ایک یہ جیکٹ ہے یہ جب ونٹر ختم ہو جاتا ہے تو ایپرل میں مئی میں ہم یہ یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہے اوپر سے اس کا کوئی فیبرک ہے کارٹن ٹائپ اور یہ اندر اس کے تھوڑی گرم والی انہوں نے بھی ایک شیٹس ہی لگائی ہے یہ بٹن ہے تو اندر سے ہم اس کو کھول کے الگ کر سکتے ہیں اور یہ تھوڑی سی لانگ ہے تو یہ بہت ہی پیارا سا گرین کلر ہے آرمی کلر جو ہوتا ہے تو یہ بھی ایک میرے پاس جیکٹ ہے تو یہی تھی میری جیکٹس اور کوڑ کی کلیکشن ایکچلی یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ موسم کوئی بھی ہو لیکن ہم یہاں پہ جیکٹ پہنتے ہی ہیں کیونکہ یہاں پہ سمر جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر آتا ہے اور کوئی اتنا زیادہ شدید قسم کا سمر یہاں پہ نہیں آتا تو اس بار اس سال میں تو پھر بھی تھوڑا اچھا رہا ہے موسم لیکن موسٹلی یہاں پہ اس سال بھی مئی کی دس یا بارہ تاریخ تک یہاں پہ سنو فالنگ ہو رہی تھی اور یہاں پہ جیکٹس ہم پہنتے ہیں چاہیے وہ کوئی بھی ویدر ہے سمر ہے ونٹر ہے آٹم ہے سپرنگ ہے کوئی بھی ویدر ہے ہم لوگ یہاں پہ جیکٹس یوز کرتے ہیں تو آپ بارش کی جیکٹ جو ہے وہ گرمی میں نہیں پہن سکتے گرمی والی آپ برف میں نہیں پہن سکتے برف والی آپ بہار میں نہیں پہن سکتے تو ہر موسم کی یہاں آپ کو جیکٹ چاہیے آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں thank you so much ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بائی